بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے دوستو آج ہمارے پاس گاڑی آئی ہے سزوکی آلٹو 660 سی سی جیپنیز موڈل جس کے اندر جس کا اے جی ایس یونٹ پورا روپیر کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹر گلازمن دیکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آئے والی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو اس گاڑی کے اندر ایک تو اس کا اے جی ایس کا کلچ لیک ہو رہا تھا یہاں سے اور اس کے وال باڈی کے اندر بھی پرابلوم تھی گاڑی چلتی چلتی نیوٹل ہو جاتی تھی اور گاڑی کی شیفٹنگ بھی لیٹ ہو رہی تھی گیر شیفٹنگ اور صبح کے ٹائم بھی گاڑی گیر شیفٹنگ لیٹ لیتی تھی یعنی کہ اگر صبح کے ٹائم گاڑی کو ڈی کے اندر یا آر کے اندر ڈالا ہے تو پوچھ پندرہ سے دی سیکنڈ کے اندر گاڑی آر اور ڈی کے اندر آتی تھی دوستو اس کی اے جی ایس یونٹ کی خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا آئل کسٹمر حضرات اس کے اندر اوریجنل آئل نہیں ڈالواتے بلکہ اس کا اوریجنل آئل کمپنی کے پاس ابھی تک اویل نہیں ہے تو اکثر کسٹمر اس کے اندر یہ اس کا ریزروائی ٹینک ہے ریزروائی ٹینک کے اندر اگر منیمم سے نیچے بریکل اس کا اوریجنل آئل ہوتا ہے تو کسٹمر اس کے اندر بریکل ڈال دیتا ہے ہائیڈرولک آئل یا اس کے اندر آٹو ٹرانسمیشن آئل ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو اوریجنل آئل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے اندر اس کا اگر منیمم سے تھوڑا سا نیچے آئل ہو تو اس کے اندر کوئی بھی آئل نہ ڈالیں اس کا اوریجنل آئل ہی چلائیں جب اس کے اندر بریک آئل ہی ہے آٹو ٹرانسمیشن آئل ڈالتا ہے کسٹمر تو یہ اس کا اوریجنل آئل خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کلیچ جیم کرنے لگ جاتی ہے یہ اس کا کلیچ لینڈر ہے اس کے اوپر رگڑ آ جاتی ہے فرکشن آ جاتی ہے اور اس کی سیل بھی لیک ہو جاتی ہے اور تیسے نمبر پر اس کی وال باڈی کے اندر پرابلم بنتی ہے اس کے دو شفٹر ہیں یہ نیٹل والا شفٹر اور یہ گیر شفٹنگ والا شفٹر یہ دونوں شفٹر اس کے جیم ہو جاتے ہیں جب اس کے شفٹر جام ہوتے ہیں تو گاڑی گیر شفٹنگ لیٹ لیتی ہے اور گاڑی چلتی چلتی نیٹل ہو جاتی ہے جو کسٹمر حضرات ہیں وہ الیکٹریشن یا مکینک کے پاس جا کر سکینر لگواتا ہے تو اس کے اندر کلچیاں گریڈ کا کوڈ آتا ہے یعنی کہ کلچ پوزیشن نوٹ لرن کا کوڈ آ جاتا ہے اکثر گریڈ پوزیشن نوٹ لرن کا آ جاتا ہے کلچ سیلپ کا آ جاتا ہے اور ہائیڈرولک پریشور لوگ کا آ جاتا ہے کوڈ پمپر لے فیلڈ کا کوڈ آ جاتا ہے تو سکینر والے بھائی جب اس کی لرننگ کرتے ہیں تو گاڑی لرننگ کے دوران پروگرامنگ فیلڈ بول دیتی ہے تو اس کے بعد گاڑی پروگرامنگ نہیں لیتی گاڑی لرننگ نہیں لیتی تو پھر اس کا اکثر وال بارڈی چینج کر دیتے ہیں اور یا مکمل یونٹ ہی قابلی ڈال دیتے ہیں تو دوستو کوشش کریں کہ اس کے اندر اس کا قابلی نہ ڈالوائیں یا اس کو رپیر ہی کروالے رپیر بھی ہو جاتی ہے اگر آپ نے ایجیس یونٹ رپیر کروانا ہو تو آپ ہم سے رپیر کروا سکتے ہیں تو اس کے ٹوٹل سمان ہمارے پاس ویل ہیں اگر گاڑی پروگرامنگ فیلڈ بول رہی ہے یا گاڑی چلتی چلتی نیوٹل ہو جاتی ہے تو آپ ہم سے یہ گاڑی ایجیس یونٹ رپیر کروا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر آپ کو اس کا ارجینل آئل کی ضرورت ہو ہو تو اس کا ارجینل بھی ایکچویٹر آئل ہمارے پاس ویل ہے تو آپ کو ارجینل آئل بھی مل جائے گا انشاءاللہ تو کوشش کریں دوستو اس کے اندر بریک اوئل یا اس کا ہائیڈرولیک آئل آٹرو ٹرانسمیشن آئل نہ ڈالیں یہ اس کے چار سولونائٹ وال ہیں یہ اس کا پریشر سولونائٹ وال ہے اس کا یہ پریشر سنسر ہے جو اس کا آئل کا پریشر بتاتا ہے یہ تقریباً ساڑھے چھ سو پی ایس آئی کے اوپر کام کرتا ہے یہ پورا یونٹ یہ اس کے چار سولونائٹ وال ہیں لوکل آئل ڈالنے کی وجہ سے یہ اس کا ایک سولونائٹ وال میں پکڑا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا لوکل آئل ڈالنے کی وجہ سے اس کا سولونائٹ وال اندر سے کٹ جاتا ہے یا بریک اوائل ڈالنے کی وجہ سے اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے دوستو کوشش کریں کہ اس کا اندر ارجینل آئل ہی ڈالیں اور اگر اس کے اندر لوکل آئل یہاں بریک اوائل وغیرہ اپچھ اس طرح کے اوائل ڈالتے ہیں تو یہ اس کا اوائل پمپ ہے جو کہ اس موٹر کے ساتھ ورک کرتا ہے یہ موٹر اس پمپ کو اپریٹ کرواتی ہے اس کا تقریباً ساڑھے چھسو پی ایس آئی پریشر ہوتا ہے یہ بھی اندر سے کٹ جاتا ہے یہ پمپ بھی اس کا اندر سے کٹ جاتا ہے جس وجہ سے اس کا ہائٹرولک پریشر بھی کمزور ہو جاتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ اس کے اندر اروجینل آئل ہی ڈلوائیں اگر آپ کو ایم ٹی یونٹ ایڈیس یونٹ رپیر کروانا ہو تو آپ ہم سے رپیر کروا سکتے ہیں پروگرامنگ فیلڈ کا پروگلم آ رہا ہے گاڑی لرننگ نہیں لے رہی تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں نے اوپر دے دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمان کریں اور دوستو ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ